مجھے امجد نے بتایا کہ تو کافی دیر سے پٹری پہ بیٹھا رو رہے سب خیر تو ہے نا پٹری پہ اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ ٹرین آئے اس کے نیچے آگے اپنی جان دے دوں جان دے دوں ابے کیا ہوا کسی سے کوئی لڑائی ہوئی ہے سب خریت تو ہے بتا تو صحیح کسی سے لڑائی کیا کرنی یار وہ میرا تاہیہ نا اس نے مجھے زلیل کر کے رکھ دیا اببہ کے فوت ہونے کے بعد دالت میں کیس کر دیا ہے کہ سب کچھ اسی کا ہے ہو ہو وہ تو بڑا پیسے والا ہے اب تیرا کیا ہوگا تیری زمین تو چلی جائے گی تیرے ہاتھ سے چلی کیا جانے چلی گئی یار تین پیشنے اس کے حق میں ہو گئی ہے اب افتباد آخری پیشنے وہ بھی اس کے حق میں ہو جائے گی ایسا کچھ عالم انسان اچھے مربع زمین کم تھی کیا یار دیر مربع مارا بھی برداشت نہیں ہوا اسے تو کچھ کر یار ارے میں تیرے لئے کیا کر سکتا ہوں نہ میرے پاس کوئی پیسہ نہ کچھ میں تو تیرے حق میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالی تیرے حال پر رحم کرے دیکھا تیری دوسری صرف نام کی ہے کوئی میرے لئے کچھ نہیں کر سکتا تو پھر کھڑے گی ہوں یہاں پہ مرنے تو مجھے جاؤ یہاں سے ٹھوئے نہ آئے گی تو مر جاؤں گا بس کہانی ختم اچھا بے بکوپوں والی باتیں مت کر جامجد اسے اٹھا اور گھر چھوڑ گیا پاگل ہو گیا یہ یار میں نہیں جا رہا چل اٹھے جا یار کچھ نہیں ہوتا واہ بھئی واہ یہ تو معاملہ ہی سیدھا ہے کیوں نہ بہنگتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے جائیں مجھے بھی کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا اسلام علیکم چوئی صاحب چوئی صاحب والیکم اسلام آ بیٹھ سجاد آج تو میرے گھر کا راستہ کیسے بھول گیا بس چوئی صاحب وہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کا اور مدسر کا کوئی مسئلہ چل رہے ہیں زمینوں کا کیسے ٹھیک کیا آپ نے وہ چھڑا چھانٹ کیا کرے گا زمینوں کو ہاں بھئی ہاں اندر کی بات تو یہ ہے اس کا باپ اپنی زندگی میں زمینیں مجھے دے گیا تھا نہ حق نہیں کر رہا میں اس کے ساتھ چوئی صاحب میں اس کا دوست ہوں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں اسے ایک نمبر کا فراڈیا ہے وہ آپ حق بر ہیں آج میں اسی لئے آپ کے پاس آیا ہوں کہ اگر میری کسی جگہ پہ گواہی کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں چلو ٹھیک ہے پھر اگلی پیشی پہ تمہاری بھی گواہی ڈلوا دیتا ہوں میں تونے پریشان نہیں ہو نا تجھے بھی خوش کر دوں گا میں ہاں جی چوئی صاحب وہ میں کہہ رہا تھا آپ کی چھ مربے سے بڑھ کے زمین سات مربے ہو گئی ہے پانچ یا چھ مرلے کا پلاٹ میرے نام بھی کر دیتے غریب بنداؤں میرا بھی بھلا ہو جاتا اوئے بیوکوف صرف پانچ مرلے دس مرلے تیرے نام کر دوں گا ایک دفعہ زمین تو میرے نام ہونے دے ٹھیک ہو گیا جوئی صاحب دس مرلے اور بھاڑ میں جائے جی ایسی دوستی میں تو صرف آپ کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے میں حاضر ہو جاؤں گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اوئے ببلو جی چھوڑی صاحب اس کا پیچھا کر اور پتہ لگا اصل کہانی کیا ہے ہے تو میرے بتیجے کا جگری یار جی چھوڑی صاحب جاتا ہوں میں اور سب پتہ لگا لے تو اب چلے گا اصل کہانی کا پتہ چھوڑی صاحب مجھے تو اس بندے پر ڈاؤٹ ہو رہا چلو لگ جائے گا پتہ ببلو کو بیجا ہے اس کے پیچھے بھائی مندر سر وہ چھوڑی صاحب کے ساتھ جا کے مل گیا ہے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا بڑا آیا تمہارا دوست دس مرلے کے پلار کے پیچھے خود بگ گیا ہے آپ ذرا ان سے بچ کے رہیے وہ انسان کے روب میں چھپا ہوا بیڑی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا سجاد اس طرح کا نگلے گا اب وہ میرا دوست نہیں دشمن ہے دشمن ہاں تو اور کیا کام تو دیکھ اس کے وہ تمہارے تائے کے ساتھ جا کے مل گیا ہے چلو ٹھیک ہے ملے تو صحیح مجھے دیکھ پھر اس کا کیا عشر کرتا ہوں دشمنوں کے ساتھ ملنے والا بھی دشمن ہوتا ہے دشمن دوست نہیں آپ نے دماغ خراب ہو گیا کہہ تیرا تھپڑ کیوں مارا مجھے شکر کر تجھے تھپڑ مارا ہے بغیر تو جو تنہیں حرکت کی ہے میرا تو دل کر رہا تجھے جان سے مار دوں نہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تو میرے تائے کے ساتھ جا کے مل جائے گا دیکھ یار یاری دوستی اپنی جگہ لیکن انسان کو جہاں فیدہ نظر آتا ہے انسان تو وہی جاتا ہے اور مجھے وہاں فیدہ نظر آیا میں ان کے ساتھ جا کے مل گیا دوستی کے نام پہ دبا ہے دبا تو مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ اتنی دیر میں نے تیرے ساتھ دوستی رکھی دیکھ بھائی دوستی رکھنی ہے یا نہیں رکھنی وہ تیری مرضی مناں میں تجھے بعد میں بلوں گا دس مرلے جگہ ملنی ہے مجھے وہاں سے مرلہ دو مرلے تجھے بھی دے دوں گا باڑ میں گیا تُو اور تیری زمین ختم آج سے تیری میری دوستی آج کے بعد میری نظروں کے سامنے نہ آئیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور ہاں ایک بات یاد رکھیں آہرت میں پکڑ صرف میرے تائے کے نہیں ہوگی ساتھ میں تیری بھی ہوگی دھوکے باز کہیں کا یار جانی تو ویسے غصہ کر گیا ویسے میں نے تو کوئی غلط بات کی نہیں کہ کی ہے نہیں کی چودری صاحب چودری صاحب چودری صاحب اس بندے کا پتہ لگا لیا میں نے وہ سو فیصد ہمارے ساتھ ہے ان دونوں دوستوں میں تو ایڈ کھٹتے کا ویڈ پڑا ہوئے اچھا واہ بھئی واہ یہ تو بڑی خبر سنائی تُو نے ہاں جی آنکھیں بند کر کے یقین کریں اس پہ آپ آپ جیسے کہیں گے ہو ویسے ہی کرے گا ایک نمبر کا لالچی بندہ ہے وہ ہم ٹھیک ہے بھئی ٹھیک خیر تو ہے یہ فائل کیوں ہوں کھا کے آگئے ہو چودری صاحب وہ میں تحریر لکھوا کیایا تھا کہ زمین نام ہونے کے بعد آپ دس مرلے کا پلات میرے نام کریں گے میں نے کہا ذرا لکت پڑ تو جائے تو بہتر ہے لکت پڑ تجھے میری زبان پہ یقین نہیں تھا جو تُو تحریر کروالایا نہیں نہیں جوئے صاحب یقین ہے سو فیصے یقین ہے آنکھیں بند کر کے یقین ہے میں نے سوچا کہ سنت کے مطابق کام ہو جائے باقی آپ نہیں سین کرنا چاہے تو کوئی بات نہیں 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 لے آ لے آ تو اپنے ہی بندہ ہے کہاں پہ لگوانے ہیں سائن موٹھے جی جی یہاں پہ سائن کرنے ہیں اور یہاں پہ موٹھا لگانے ہیں لے بھائی لگ گئے اور کچھ پس چوئی صاحب بہت شکریہ اگر آپ کہتے ہیں تو اس کی ایک کوپی آپ کو بھی دے دیتا ہوں نہیں نہیں اب تو جا اور ہاں سوواروال دن پیشی ہے صبح آٹھ بجے پہنچ جانا چوئی صاحب آٹھ بجے کیا میں پہنے آٹھ پہنچ جاؤں گا میں نوکر سر نوکریاں کروں گا ٹھیک ہے چوئی صاحب اللہ حافظ اے تو تیری حمد کیسی ہوئی میرے گھر آنے کی اوہ بھائی رک رک ہاتھ شہت مت اٹھائیں پہلے یہ دیکھ لے پھر بات کرتے ہیں یہ دیکھ لوں کیا ہے اس میں اس میں سٹام ہے اور اس پہ صاف صاف لکھا تھا کہ میں سوہیل آمد اپنے بتیچے مدسر سے زیارتی کر رہا تھا اس کی زمین نہ ہک لے کے جبکہ میرا اس زمین سے کوئی واسطہ نہیں ہے نیچے تیرے تایا کے سین اور موٹھے بھی لگے ہوئے ہیں ہاں ہوئے لگے ہوئے تو ہیں یہ سب تو نے کیسے کروایا بس تو دیکھ لے کبھی کبھی معاملات سیدھے کرنے کے لیے سخت قدم اٹھانے پڑتے ہیں اور تو نے کیا گلہ دیا تھا مجھے کہ میری یاری کا کوئی فائدہ نہیں دیکھ ریزلٹ تیرے سامنے ہے واہ یار تو نے تو کمال کر دیا واقعی تو میرا سچا یار ہے دل کرتا تیرا موں چوم لوں اب جب یہ آخری پیشی میں جاجے کے سامنے جائے گا تو سو فیصد فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا سو فیصد نہیں دو سو فیصد باقی میرے یار ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں یہ پیسہ یہ پلات کوئی معنی نہیں رکھتا صرف یاری معنی رکھتی ہے اس میسیج کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شاید آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے موسیقی